موسیقی ایزار آٹھ سو ترپن روپے تھی اہل خانہ نے بے دریغ زیورات بھی خریدے ذرائع کے مطابق ملزمان نے سونے کا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا ربن آپ نے دیکھا کہ ان ملازمین نے کس شاتر طریقے سے اپنے آلہ افسران سے مختلف فائلوں پر دستخط کروائے کیا آلہ حکام کا صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ وہ اپنے ماتہتوں کی جانب سے تیار کی گئی نوٹنگز اور فائلوں پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر دیں انہوں نے اس سارے فراڈ کو اس کی گریوٹی کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھا اور ان کو شاید کسی نے یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ سرکار میں معاملہ جو ہے بڑی دیر کے بعد جا کے پتا چلتا ہے تو یہ بیسیکلی بہت زیادہ پڑے لکھے اہلکار نہیں تھے اور ان کو شاید ہائر لیول کی جو سٹیٹ فنکشننگ ہے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ لوگ قانون کے شکنجے میں آ جائیں جو جرم تھا یہ تو چھپ نہیں سکتا تھا صرف یہ تھا کہ اگر نویمبر 2009 میں وہ ریکنسیلیشن اس وقت اس طرح سے نہ ایشو ہوتی جس طرح اکاؤنٹن جنرل پنجاب کے دفتر نے کی تو اس وقت ہی یہ فراڈ سامنے آ جانا تھا ادروائز نیکسٹ یہ ہے کہ جس فرم کے لیے یہ پیمنٹس ائر مارکت تھیں ان کے جب اگلے کلیم سبمیٹ ہونے تھے تو وہاں پہ یہ فراڈ پکڑا جانا تھا لیکن یہ جنرل امپریشن تھا جو ان کو جانتے تھے اندر سے وہ اب کہتے ہیں حسابت کیا وہ ایسے بھی تھے لیکن یہ کہ میجورٹی تو وہی لے رہی ہے جو کم کانٹیکٹ میں تھی ان کے ساتھ جیسا میں ہوں میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن جب میں اس کی پرسنل فائل دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا اس میں بھی کیپربیٹی تھی یہ کر سکتا ہے جورم سے پہلے ہر کرنے والے کا خیال یہ ہی ہوتا ہے کہ میں کبھی نہیں پکڑا جاؤں گا لیکن اس کو یہ تھوڑا سا احساس ہو کہ میں پکڑا جاؤں گا تو شاید نہ ہی کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ارز کرتا چلوں کہ اس قسم کا جرم اور ایسے ملزمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ اس قسم کے ادارے موجود ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ رکاوٹیں اس قسم کی ضرور حائل ہوتی ہیں کہ اس قسم کے جرم بلکہ کسی قسم کا بھی جرم زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا اور اس کا انکشاف بھی ہوتا ہے اور ملزم جو ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں ایک بندہ جو جرم کر رہا ہے اس کے بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت شاید اس نے شارٹ ٹرم آٹکام جو ہے اس کو سامنے رکھا ہوتا ہے اس کو کل لانگ ٹرم کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی پاسیبل ہے کہ اس نے بہت سے چھوٹ چھوٹی چیزیں کی ہوں آپ نے آپ کو ٹرائے کیا ہوں کہ جی میں اس میں سے نکل سکتا ہوں تو وہ ایک چھوٹے سے کہیں کہ سیریز چل جاتی ہے چھوٹا پیٹی کرائم کیا اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں کیا گھر میں نوٹس نہیں ہوا اور پھر ایونچولی آہستہ آہستہ ایک ہیبٹ کی شکل میں وہ کر لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا فورسی نہ کیا ہوا اپنی میس کلکولیشنز ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ کرتا ہے نمبر ٹو ریپیٹیڈلی جو کرتا ہے کہ میں کانفیڈنٹوں کو پکڑا جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سائیکو پیتھک تنڈینسز بھی ہیں سائیکو پیتھک ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ پلیئر سیکھ کرتے ہیں سوسائیٹی کے نامز کو ڈیوییٹ کر کے نوئنگلی پتا ہوتا ہے کہ میر ساتھ ایسا ہوگا سٹیل وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرسنالیٹی کے اندر یہ تنڈینسز ہوتی ہیں بات وہی آئی جو میں نے ایک دفعہ بھی شروع میں کی تھی کرپشن اور فراڈ دوہ ڈیفرنٹ چیزیں کرپشن is سپیڈی منی کرپشن is something جو ہمارے معاشرے میں سٹیپن ہو چکی ہے لیکن فراڈ ایک کرمینل انٹینٹ ہے ایک کرمینل مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ آپ ہی کام کرتے ہیں اور وہ آج کل کی ٹیمٹیشنز معاشرے میں جو ہیں جو مختلف پریشنز آپ کے معاشرے میں کسی میں بھی آسکتی ہیں ہم شور کہ تس پرٹکلر پرسن جس کی اب بات کریں وہ اکیلا نہیں ہے ہی مست بی پارٹ آف اٹ لیکن وہ ایک کوئی نہ کوئی ماسٹر مائنڈ ڈیفنیٹلی ہوگا مجھے نہیں پتا کیس کی سیچویشن کیا ہوگی لیکن میرے خیال میں یہ قوائٹ ویل پلوٹیڈ ہوگا اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ہم اگر ان کو اسیس کریں انٹلیکچول لیول پہ تو یہ ہائر دین نارمل انٹلیجنٹ ہوتے ہیں ہو کن پلان ہو کن پلوٹ اور ہو کن ایکزیکیوٹ آخر یہ فرسودہ اور کٹا پھٹا نظام کب تک ہمارا مقدر رہے گا جس میں سرکاری خزانہ اپنے ہی نگے بانوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں اور چیک ان بیلنس کی پالیسی کب ہمارے سرکاری دفاتر کی رگوں میں سرائیت کرے گی کیا ہمارے اسی تغافل قاہلی اور بے عملی کا نتیجہ تو نہیں کہ آج بطنی عزیز بین و لوکوامی سطح پر کرپشن کے الزامات کی زد میں ہے اور کل تک جو ممالک اور ادارے ہماری مدد کرنے کو تیار تھے آج وہ ہماری مدد کرنے سے ہچکچا رہے ہیں ایسا کیوں؟ اس کا فیصلہ صرف آپ کریں گے اس کے ساتھ نصیر واغا اور دنیا انویسیگیشن سیل کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کیا